دنباز جلے کو فائلیریا مکت بنانے کے ادیش سے فائلیریا انمولن ابھیان کی شروعات شکروار کو صدر اسپتال سے ہوئی اس موقع پر اپو بکاس آئکت شرسی پرکاس سنگھ سیویل سرجن ڈاکٹر آلو کو بھی شکرمہ سمیت کئی ادھکاریوں نے فائلیریا کی دوا کھائی اور لوگوں کو کھلایا اپو بکاس آئکت نے فائلیریا انمولن کارکم کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آج اسٹیٹک بوتھ بنا کر زلے بھر میں دوائی کھلائی جا رہی ہے کل سے پچیس فروری تک گھر گھر جا کر دوا کھلائی جائے گی اسی کارکم کا دوران انہوں نے صدر اسپتال کا نیرکشن بھی کیا اور سیواؤں کے وستار کو لے کر کچھ نردیش بھی دیئے انواس نیرج کمار کی ریپورٹ اس فروری کو فائلیریا انمولن کارکم کے دہت آج اس کی شروعات ہم لوگوں نے صدر اسپتال سے کی ہے پورے جیلے میں سبھی جگہ جو ہے کیمپ موڈ میں اور مشن موڈ میں ہم لوگ کے جو فیلڈ فنشنریز ہیں چاہے سہیہ ہیں یا سیوی کا سہائی کا ہیں سب لوگ جو ہیں انسٹیٹیوشنل اور گھر گھر جا کر کے ہم لوگ کل سے لوگوں کو جو دبائی ہے اس کو کھلائیں گے اور مجھے پورا وشفاث ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس پورے انمولنک ایرادیگیشن پروگرام میں جو ہے سفلتہ حاصل کریں گے ڈیفنیٹلی ابھی ہم لوگ جیسا آپ لوگ دیکھ پا رہے تھے یہ صدر اسپتال میں جو انونٹری ہے جو سرویس جلیوری ہے پیشنٹس کا انٹریکشن ہے جو ویٹنگ ہے سب چیزوں کو ہم لوگ نے دیکھا ہے جو ریسورسز کی کمی ہے اور ترہ ترہ کے جو سمسیہیں پیشنٹس پیس کر رہے ہیں اس کو لے کر کے ہمارے پریجمیری ڈسکشن ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل ڈسکشن ہم لوگ ایک سے دو دن میں بھی کریں گے اور اس کی سرویسز کو اور ایمپروب کرنے کے دیسا میں جو ہے جلو پرشاہشن جو ہے وہ کاروائی کر رہی ہے اور آگے ہم لوگ اس کو ٹھیک اور کریں گے